اپنی ویڈیوز کے تھامنیلز کو بنانا اچھا ضروری ہے یہ تو سبی کو پتا ہے لیکن کیسے بنائے جائے اس کے اوپر جب ہم یوٹیوب پر ٹوٹویلز دیکھتے ہیں تو کوئی آر آدھی چیزیں بتاتا ہے تو کوئی باقی کی آدھی چیزیں بتاتا ہے تو دونوں کو الگ الگ دیکھ کے کہاں کہاں ڈونڈے چیزیں سمجھ ہی نہیں آتا تو آج کا یہ جو 30-40 منٹ کے آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اس کے اندر سارا کچھ آپ کو سکھایا جائے گا بلکل زیرو سے اگر آج تک آپ نے کبھی تھامنیل ایک بھی بار نہیں بنایا ہے چاہے آپ موبائل کا یوز کرو یا پھر آپ لیپٹوپے آپ کو سارا کچھ تھامنیل کا سیکھنے کو مل جائے گا وہ بھی بلکل ہائی اینڈ لیول تک جو بڑے بڑے یوٹیوبر جس طریقے سے اپنے تھامنیلز کو بناتے ہیں دیکھو اس ٹوٹوریل کے لیے میں یوز کرنے والا ہوں اگر آپ کے پاس فوٹوپ نہیں ہے یا پھر آپ کے پاس لیپٹوپ ہی نہیں ہے تو آپ یوز کر سکتے ہو فوٹوپ نام سے ایک ویب سائٹ ہے جو بلکل سیم ٹو سیم فوٹوپ کا کام کرتی ہے اور یہ ایک دم فری بھی ہے اب آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے تو آپ اپنا گوگل کروم پہ جاؤ فوٹوپ لکھو اور سیم ٹو سیم ویب سائٹ آپ کو فوٹو شوپ جیسی دیکھنے کو مل جائے گی جو بھی پروسیس ہم کریں گے جو بھی سٹیپ ہم کریں گے وہ آپ وہاں پر سیم ٹو سیم طریقے سے کر سکتے ہو اب جیسے میرے پاس سیسے میں یہ کافی سارے تھامنیلز ہیں میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایک تھامنیل ہم لے لیتے ہیں اگزامپل کے لیے ہم اس تھامنیل کو بنائیں گے یہاں پر ہمارے پاس ٹیکس بھی ہیں جو لگ بگ سبی کی ویڈیوز میں ہوگا یہاں پر دیکھو پیچھے بیکگراؤنڈ بھی ہے یہاں پر لیپ ٹوپ میں الگ فوٹو بھی لگا رکھی ہے یہ دیکھو بیکگراؤنڈ میں کوئی اور فوٹو تھی یہ ہم نے لگا رکھی ہے میری بھی فوٹو ہے ایرو بھی اور پیچھے گلو بھی ہے یہ سارے کچھ آپ کو یہاں پر سیکھنے کو ملے گا تو میک شور کرنا ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھنا بہت ہی زیادہ آپ کے کام آئے گی یہ ویڈیو سب سے پہلے ہم ایک نیو فائل بنا لیں گے فوٹو شوپ کے اندر تم نیل کا جو ریزولیشن ہے وہ آپ چاہے بارہ سو اسی گناہ سات سو بیس بھی رکھ سکتے ہو یا پھر آپ انیس سو بیس گناہ ایک ہجار اسی بھی رکھ سکتے ہو یہ بیسیکلی آپ کی یوٹیوب کے تم نیل کا ریزولیشن ہے اس سے زیادہ کا سائز آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پکسلز ہونے چاہیے یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ٹو سیم سارا کچھ رکھنا ہے ہمیں کچھ چینج نہیں کرنا سیمپلی ہم کریئیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے جو بلینک کینوز ہے ہمارے پاس آ چکا ہے سب سے پہلے ہم اپنی فوٹو کو ایمپورٹ کر لیں گے جیسے یہ ہم نے فوٹو کھی چیتری تھبنیل کے لیے اس میں دیکھو ابھی کافی کچھ چینجز کرنے ہیں اس کو ابھی کچھ نہیں کریں گے ہم سیمپلی اس کو یہاں پر چھوڑ دیں گے فوٹو کو اب سب سے پہلے جو ہمارا سٹیپ ہوگا ہم اپنی اس فوٹو میں سے بیکگراؤنڈ کو ریموو کریں گے اب بیکگراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے دیکھو آپ کے پاس کافی سارے اوپشنز ہیں لیکن ہم یہاں پر سیلیکٹ کریں گے جو چوتھے نمبر پر ہے یہاں پر دیکھو تین اوپشنز آپ کو ملتے ہیں اوپجیکٹ سیلیکشن، اوپر ہم کلک کریں گے جو ہمارے برش کا سائز ہوگا وہ سات، آٹھ، دس آپ جتنا چاہو اتنا رکھ سکتے ہو آپ چاہو تو اس سائز کو آپ بڑھا بھی سکتے ہو اور یہاں سے کم بھی کر سکتے ہو اب اس کے بعد سمپلی ہم کیا کریں گے جہاں پر ہمارا جو سبجیکٹ ہے جو ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم کلک کر کے ڈرائگ اڈ روک کرتے رہیں گے کچھ اس طریقے سے جتنا ایریا آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اتنا ہی ایریا کو ہم کھیچ کے ایسے سیلیکٹ کرتے جائیں گے اب یہ ہو گیا ہمارا سیلیکشن اب یہاں پر دیکھو کچھ ایسے ایکسٹرا پارٹس بھی ہے جو ہمیں نہیں چاہیے جیسے یہ ہمارے باجو کے نیچے کا ایریا ہو گیا یا پھر ہمارے ہاتھوں کے بیچ میں گیپ ہے یہ ایریا ہمیں نہیں چاہیے تو اس کے لئے ہم یا تو یہاں سے مائنس کے برش کے اوپر جا سکتے ہیں یا پھر ہم اولٹ کا بٹن یا اوپشن کا بٹن ہم دبا سکتے ہیں یا کلک کریں گے یہ دیکھو نیگٹیو کا سائن بن جاتا ہے ہمارے کرسر کے ساتھ اور یہاں پر یہ جو ایریا ہمارا سیلیکٹ ہو رکا تھا وہ بھی ڈی سیلیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ہم یہ زوم بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ چاہو تو کنٹرول پلس دبا کے زوم کر سکتے ہو یا پھر آپ سمپلی اپنے ماؤس پیٹ پر دو انگلیوں سے کھیچ کے زوم کر سکتے ہو اس کے بعد یہ ایریا بھی ہمیں یہاں سے ریموو کرنا ہے تو ہم مائنس کا بٹن یا اولٹ کا بٹن دبا کے رکھیں گے یہ کچھ اس طریقے سے ہو گیا یہاں پر ہمیں دیکھو لیپٹوپ کی یہ جو ایجس ہے یہ بھی ہمیں سیلیکٹ کرنی ہے تو اس کے لئے ہم کافی زیادہ زوم کر لیں گے اور برش کو تھوڑا سا چھوٹا ہم یہاں پر کر لیں گے کیونکہ جتنا چھوٹا ایریا ہوگا اور اتنے ہی چھوٹے برش کے ساتھ ہمیں سیلیکشن کرنی ہے تاکہ ہماری جو سیلیکشن ہے وہ کافی اچھے سے ہو جائے ابھی جو تھوڑا بہت اوپر نیچے آپ کو لگے اس کی چنطن نہیں کرنی ہے وہ ہم آگے اس کو ٹھیک کر لیں گے کچھ اس طریقے سے ہمارا جو سبجیکٹ تھا وہ سیلیکٹ ہو چکے اب ہم کیا کریں گے یہ جو اوپر سیلیکٹ این ماس کا اوپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پر دیکھو آپ کو کافی سارے اوپشن نظر آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے یہاں سموتھ کے سلائیڈر کو ہون کر دیں گے یہ ہمارے جو ایجیس تھی یہ ہماری کافی زیادہ سموتھ ہو جاتی ہے اس سے اس کے بعد یہ کونٹراشٹ کے اوپر بھی ہم کلک کر دیں گے تاکہ جو ہماری ایجیس تھی ایک دم شارپ ہو جائے اب یہ جو آپ کو یہاں پر ریڈیس کا اوپشن نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا سلائیڈر کو آگے پیچھے کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں اب چاہو تو یہاں پہ بھی برش کا یوز کر کے اپنے سبجیکٹ میں سے کوئی چیز آپ کو ایڈ یا ریموو کرنی ہو تو وہ آپ یہاں پہ ایزلی کر سکتے ہو اب جیسے یہ جو گیپ ہے ہم یہاں پہ مائنس کا برش سلیکٹ کریں گے سائز کو چھوٹا کریں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو ریموو کرنا شروع کر دیں گے کافی اچھی ہماری سلیکشن ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے سمپلی اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے بس آپ کو کیا کرنے یہ جو ماسک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم کلک کر دیں گے جیسے ہم نے اس کے اوپر کلک کیا وہاں پر ہمارا جو ماسک ہے وہ بن چکا ہے یعنی ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریموو ہو چکا ہے اب اس میں دیکھو یہاں پہ جو ہمارے کلرز ہیں وہ کافی زیادہ ڈل سے لگ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہمارا جو سیکنڈ سٹیپ ہے ضروری نہیں آپ کو پہلے یہی سب کرنے آپ چاہے تو آگے کے سٹیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کرتا ہوں کہ اپنی فوٹو کو میں سب سے پہلے سب سے اچھا بنا لوں تاکہ اس کے بعد ہمیں زیادہ کوئی چینجز نہ کرنے پڑے تو یہاں پر دیکھو اپنی جو فوٹو کے کلرز ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے یا پھر اس میں تھوڑی سی اچھی برائٹنس لانے کے لیے ہم سمپلی فیلٹر کے اوپر جائیں گے اور کیمرہ رو فیلٹر کا ہی جو اپشن ہے اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو جیسے یہ کھولا ہمارا ایکسٹینشن یہاں پر دیکھو ہمیں کافی سارے اگر اپنے لائٹ روم چلا ہے فون کے اندر تو یہ سارے اپشنز آپ کو سمجھ میں آتے ہوں گے کہ ان سے کیا ہوتا ہے تو بیسکلی ہم وہی کریں گے تھوڑا سا ایکسپوزر کو بڑھا دیں گے تھوڑی سی شیڈوز بھی اٹھا دیں گے اور اس کے بعد ٹیکچر کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں گے صرف ہمیں ٹیکچر بڑھانا ہے یہاں پہ اور کلیریٹی کو تھوڑا سا ہم کم کر دیں گے تاکہ جو ہماری فوٹو ہے تھامنیل کے اندر وہ سموودھ سی ہمیں نظر آئے اس کو تھوڑا اور سموودھ کرنے کے لیے ہم بیسکلی کیا کریں گے دیٹیلز میں جائیں گے شاپنس تھوڑی سی بڑھائیں گے لیکن نوائس ریڈکشن کو ہم کافی زیادہ اچھے سے بڑھا دیں گے ہمارے فیس پہ دیکھو کہ کافی زیادہ سموودھنیس آ جائے ابھی زیرو ہے تو یہ دیکھو میرے فیس پہ کافی زیادہ رفنیس ہے وہی پہ اگر ریڈکشن کو میں تیج کر دیتا ہوں تو کافی زیادہ سموودھ ہمارے چہرہ ہو جاتا ہے کلر نوائس کو بھی ہم تھوڑا سا کر دیں گے بس اس کے بعد لاشٹ ایک چیز ہم کریں گے یہاں پہ کلر مکسر کے اندر آکے لیومیننس میں ہم ریڈ اور اورنج کی تھوڑی سی لیومیننس بڑھا دیں گے تاکہ ہمارا چہرہ جو ہے کافی زیادہ برائٹ سا ہمیں نظر آئے اچھے سے اس کے بعد ہم سمپلی اوکے کے بٹن پہ کلک کر دیں گے اور ہماری فوٹو پہ وہ فلٹر لڑ چکے ہیں تھمنیل کو ہم ساتھ کے ساتھ سیف ضرور کرتے رہیں گے تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ فوٹو شوپ ایک دم کریش ہو جائے اور ہماری محنت خراب ہو جائے سمپلی کمانڈ ایس یا کنٹرول ایس آپ دبائیں گے اور یہاں پہ آپ اپنی لوکیشن سیٹ کر کے اپنا نام رکھ سکتے ہیں تھمنیل جیسے ہم نے یہاں رکھ دیا اور سمپلی اوکے کا بٹن دبا دیا ہمارا جو فائل ہے وہ سیف ہو چکے ہیں فوٹو شوپ کی اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے سمپلی اس کو پوزیشن میں رکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی جتنا بھی ہم رکھنا چاہیں اگر آپ کو یہ بوکس سے نظر نہیں آرہے ہیں تو سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو ٹرانسفورمیشن کنٹرول ہے اوپر تو اس کے اوپر اگر ٹک نہیں ہوگا تو بوکس نظر نہیں آئیں گے تو سمپلی اس کو اون کر لینا ہے تاکہ آپ کو یہ جو بوکس ہے نظر آئے تھا کہ جن کی مدد سے آپ ان کو ٹرانسفورم کر سکو کچھ اس طریقے سے اب اس کے بعد دکھو یہاں پہ دوسری جو چیزیں ہمارا پاس یہ گریڈ لائنس ہیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں یہ جو تھمنیل ہے یہ سارا کچھ ہم یہاں پہ لگائیں گے ایک ایک کر کے تو ہم سب سے پہلے بیک گراؤنڈ میں ایک بلیک لیئر بنا لیتے ہیں وائٹ بیک گراؤنڈ ہمیں نہیں چاہیے ہم بلیک کی طرف جائیں گے تو یہ جو ریکٹینگل کا ٹول ہے ہمارا یہاں پہ اس کو ہم سمپلی کلک کریں گے کلر اپنا بلیک سیلیکٹ کریں گے سمپلی اس کو کھیچ کے ہم پورا پیچھے تک ڈریکنڈ روپ کر دیں گے اب ڈونٹ وری اگر آپ کی لیئر چھپ گئی ہے تو سمپلی یہاں پر آپ کو لیئر نظر آ رہی ہوں گی یہ جو آپ کی لیئر ہے ریکٹینگل کی اس کو ہم کلک کر کے سمپلی نیچے کی طرف چھوڑ دیں گے بلیک بیگراؤنڈ ہمارے پیچھے جا چکا ہے اس کے بعد جو لوگوں کو سب سے زیادہ سوال آتا ہے کہ ہم ایمیجز کہاں سے لائے فوٹو میں لگانے کے لیے تو دیکھو کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف گوگل پہ جانا ہے اور جو بھی فوٹو آپ کو چاہیے وہ سمپلی آپ سرچ کرو آپ کو وہ فوٹو ساری مل جائیں گی پہلے ہی پیج پہ اب جیسے مجھے یہ گریڈ لینز کی فوٹو ملیا ہے گوگل پہ آپ کو جو بھی چاہیے وہ آپ سمپلی سرچ کرو ٹائپ کرو اور آپ کو مل جائیں گی اب دیکھو انفرچونیٹلی میں آپ کو وہ سوالی پروسیس نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ یوٹیوب کی پولیسیز کے خلاف ہے تو سمپلی آپ کو گوگل پہ جانے سرچ کرنے اور آپ کو وہ فوٹوز مل جائیں گی اب اس لیر کو ہم اٹھا کے نیچے کی طرف رکھ دیں گے اب دیکھو بیکگراؤنڈ ہمارا دوبارہ سے وائٹ ہو گیا ہمیں چاہیے تھی پیچھے جو بلیک بیکگراؤنڈ چاہیے تھا تو جو لائنس ہے ہماری دیکھو یہ بلیک ہے لیکن جو ایکشٹرہ ہے وہ ہمارا وائٹ ہے ہم سمپلی اس کو انورٹ بھی کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے کمانڈ یا کنٹرول آئی کا بٹن دبائیں گے کمانڈ آئی کا بٹن دبائیا اور ہماری جو فوٹو تھی انورٹ ہو چکی ہے جو ایریا وائٹ تھا وہ بلیک ہو گیا جو بلیک تھا وہ وائٹ ہو گیا اب یہ ہماری لیئر لگ چکی ہے اس کی اوپیسٹی ہم ہلکی سی کم کریں گے صرف ہلکی سی تاکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ سب سے اچھے سے نظر آ سکے فائل کو سیف کر دیں گے اب ہم سب سے پہلے اپنی فوٹو کے پیچھے گلو ایفیکٹ لگا لیتے ہیں گلو ایفیکٹ جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں رہتا ہے اس کے لئے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کی لیئر ہے اس کے نیچے ہم یہاں سے ایک کھالی لیئر بنائیں گے یہ پلس کے سائن سے آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو برش ٹول آپ کا یہ سارا کام آپ کا کرے گا برش ٹول سے آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی جو سائز ہے سائز کو ہم بڑا کر دیں گے اب بھی تھوڑا سا اور ہم بڑا کر دیتے ہیں اب اس کے بعد اپیسٹی جو ہے آپ کی انیس یا بیس پچیس تک ایسے ہی رکھنی ہے جو بھی سموتنگ ہے وہ دس پرسنٹ رکھتی فلو جو ہے آپ سو پرسنٹ رکھ سکتے ہو یہاں پر جو آپ کو کلر کا گلو چاہیے وہ ہم سیلیکٹ کر لیں گے ابھی مجھے جیسے ییلو کلر کا گلو چاہیے تو سمپلی میں کلر کو ییلو کر کے سیلیکٹ کر دوں اب جیسے ہی میں پینٹ پرش چلانے لگوں گا دیکھو پیچھے کی طرف ہماری جو لیئر ہے وہ پیچھے ہے اب دیکھو میں سامنے کی طرف لے آتا ہوں جہاں جہاں میں ماؤس کے بٹن کو کلک کروں گا وہاں پہ یہ ایک گلو ایفیکٹ بنا دے گا ہمیں یہ سبجیکٹ کے پیچھے رکھنا ہے تو ہم سمپلی اس لیئر کو سبجیکٹ کے پیچھے ہی رکھیں گے کچھ اس طریقے سے جہاں تک آپ کا سبجیکٹ ہے وہاں پہ آپ اس گلو ایفیکٹ کو ڈال سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ گلو تو اتنا مزا نہیں آرہا تو گلو جو ہے ہمیشہ دو کلرز کا ہوتا ہے تو ایک جو بھی کلر آپ کو چاہیے آپ وہ رکھو دوسرا آپ کو ہمیشہ ایک وائٹ کلر رکھنا پڑے گا وائٹ کیا کرے گا بسکلی آپ کی جو کلر ہے اس کی جو شان ہے مطلب کہ اس کی انٹینسٹی کو بڑھا دے گا تو بسکلی ہم کیا کریں گے ایک اور ہم نیو لیئر بنائیں گے خالی جو ہم نے کلر سیلیکٹ کر ہے اس کے اوپر کی لیئر ہم رکھیں گے وہ اور جو کلر ہے ہمارا اس کو ہم وائٹ کر دیں گے اس کو ہم وائٹ سیلیکٹ کر لیتے اور سیمپلی وہی ہم یہاں پہ برش کر کے اس طریقے سے کلک کر کے گلو ایفیکٹ دیتے جائیں گے کچھ اس طریقے سے اب دیکھو بیفور آفٹر اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دونوں لیئرز میں ہائٹ کر دوں تو یہ تا ہمارا بیفور اور یہ ہے ہمارا آفٹر کافی اچھا گلو یہ ہو سکتا ہے اب اس کی پریکٹیس آپ جتنی کرو گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے یہاں پر دیکھو ایک اور چیز ہم کریں گے سبجیکٹ کے اوپر بھی ہم ہلکا سا گلو دیں گے صرف ہلکا سا تاکہ ایسا نو کی گلو جو ہے ہمارے صرف پیچھے آگے کی طرف چہرے پہ کچھ آئی نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے سیم طریقہ ہے بس کیا کریں گے لیئر کے ہمارے جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہمیں گلو کی لیئر بنائیں گے ایمپٹی اور وائٹ کر کے ہم برش کو چھوٹا کر دیں گے دھیان رکھنا ہے صرف ہلکا ہلکا سا ہمیں پینٹ کرنا ہے جہاں جہاں آپ کو لگے کہ گلو آنا چاہیے وہاں پر ہم ہلکا ہلکا سا ایفیکٹ اس کا دے سکتے ہیں یہ بلکل مائنر مائنر سا ایفیکٹ ہوتے ہیں جو آگے چل کے اوورول آپ کے تھامنیل کو بہت اچھا بنا دیتے ہیں کچھ بھی چیز ایکسٹرا ہو جائے تو آپ سمپلی اس کو کمانڈ زیڈ یا پھر کنٹرول زیڈ کے بٹن سے انڈو کر سکتے ہیں personally میں بتاؤں تو مجھے اپنے سبجیکٹ کے اوپر گلو ایفیکٹ ڈالنا اچھا نہیں لگتا میں صرف پیچھے کی طرف گلو ایفیکٹ رکھتا ہوں آپ چاہو تو آپ رکھ سکتے ہو میں نے آپ کو ٹوٹوریل میں سمجھا دیا کیسے آپ کو وہ ایجیز جو ہے جتنا باریکی سے آپ کام کرو گے اتنا آپ کا جو تھامنیل ہے وہ اچھا ہوتا جائے گا ابھی کے لئے ہم اس کو یہاں پہ اوکے رکھتے ہیں simply اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ جیسے ہمارا جو سبجیکٹ آپ دیکھو گے ہم نے یہاں پہ پیچھے ٹائم لین بھی لگار کیا ہے یہ ایڈیٹنگ کی جو ٹائم لین ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے تو وہی چیز ہم یہاں پہ بھی کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ہماری ایڈیٹنگ کی ٹائم لین ہے اس کی فوٹو کا ہم یہاں پہ ڈرائگنڈ روپ کریں گے اب اس میں سے جیسے ہمیں پوری فوٹو نہیں چاہیے ہمیں چاہیے صرف یہ جو ٹائم لین والا ایریا ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے simply یہ جو ہمارے ریکٹینگل ٹول ہے اس کی مدد سے جو بھی ہماری ٹائم لین ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم یہاں سے رائٹ کلک کر کے لیئر ویا کوپی ہم کریں گے اب کوپی ہو گئی ہماری تو یہ جو پرانے والی لیئر تھے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ آگئی ہمارے پاس ایک اچھی خاصی ٹائم لین کی فوٹو اب اس کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں سے آپ چینج کر کر کے دیکھنا ہے کہ کون سا ایفیکٹ ہمارا سب سے اچھا لگ رہا ہے لائٹن یا سکرین آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ڈارک بیک گراؤنڈ ہے تو جو بلیک والا ایریا تھا وہ چھپ جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے بیسیکل یہ جو ہماری ایجز ہیں جیسے اس کا اگر میں انورٹ فیلٹر ہٹا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایریا جو ہے جیسے آگے سے دیوار پیچھے کی طرف جا رہی ہے اس سائٹ سے بھی اس سائٹ سے بھی اور نیچے سے بھی تو ہم سمپلی کیا کریں گے اپنے ایریا کو اس دیوار کے اوپر سیلیکٹ کریں گے تاکہ ہماری جو ٹائم لین ہے وہ بھی ایک دم پیچھے کی طرف جاتے ہوئی دکھائی دے اس کے لئے ہم سمپلی کیا کریں گے کمانڈ کا بٹن دبا کے رکھیں گے اور ایجز کے جو کورنرز ہیں ان کو ہم ڈریک اڈڈ روک کر دیں گے جہاں پہ ہماری فوٹو میں بیک گراؤنڈ کی دیوار جا رہی ہے وہیں پہ ہم ان کو اس طریقے سے اٹھا کے شفٹ کر دیں گے تھوڑی سی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی اور آپ کا کام کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اب کیا کریں گے ہمیں یہ لیفٹ میں ہم نے یہ دیوار پہ لگا دی فوٹو اب اسی فائل کو ہم کوپی کر لیں گے کمانڈ جے کا بٹن دبا کے اب دکھو یہ دو ہماری فائل ہو چکی ہے اب لیفٹ رائٹ سائیڈ پہ بھی لگانے کے لئے ہم کیا کریں گے ایڈیٹ کے بٹن پہ گئے ٹرانس فورمک کا بٹن ہے اور فلپ ہوریزونٹل ہم نے کر دیا اب یہ کرنے سے ہماری فائل جو ہے ہمیں بار بار ڈراغن ڈروپ نہ ہی کرنی پڑے گی سمپلی اس کو اٹھا کے یا پھر ہم اپنے سبجیکٹ کو اٹھا کے پیچھے کی طرف رکھ دیں گے اور ٹائم لین ہماری پیچھے چلی گئی ہم اپنے گلو کی لیئرز کو بھی اوپر ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ہم یہاں سے اگر انورٹ فیلٹر کو واقعی سے اون کر دیتے ہیں ہاں اس طریقے سے اب لیئرز دیکھو کافی زیادہ دیکھ رہی ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ان کو تھوڑا سا بلر کریں گے ہم جائیں گے سمپلی فیلٹر کے اوپر بلر پہ ہم جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں لینس بلر دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے پاس لینس بلر کے اوپر ہم اون کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھو آپ کو ریڈیس بھی مل جائے گی روٹیشن بریٹنیس اب جو بھی یہ جو فیچرز ہیں یا آپ کی فوٹو کے اکوڈنگ آپ جتنا چینج کرنا چاہو وہ تو آپ کر کے دیکھ سکتے ہو یہ سمپلی ہم یہاں سے اون کر دیں گے اور یہ ہماری جو فوٹو ہے بلر ہو گئی سیم ایفیکٹ ہم اوپر دوسری جو سیکنڈ لئر تھی اس کے اوپر بھی لگا دیں گے اسی طریقے سے اب ہم ان کی اوپیسٹی کو بھی تھوڑا سا کم کر دیں گے اوپیسٹی جیسے ہنڈرڈ ہے ہم ان کو ابھی فیفٹی کے آس پاس کر دیں گے دونوں کو کچھ اس طریقے سے اب کنٹرول ایس کر کے ہم فائل کو سیو کر لیں گے سیو ساتھ کے ساتھ کرتے رہنا بہت ضروری ہے اب یہ دیکھو آدھا تھامنیل ہمارا بن کے تیار ہے اب یہاں پہ کیا رہتی ہے چیجی ہماری اب یہاں پر ہم ٹیکس لگائیں گے یہ اپنی فوٹو میں اچھا خاصا اگر آپ کو کسی اور کا تھامنیل بھی لگانا مان لو یا سکرین کے اوپر آپ کو کسی اور کی فوٹو لگانی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کوئی بھی تھامنیل مان لو کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو کا تھامنیل آپ کو لگانا ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اب جیسے میں ایکزامپل کے لئے صرف یہ فوٹو لگا لیتا ہوں آپ چاہو تو کوئی بھی فوٹو کو یوز کر سکتے ہو یہ فوٹو تھی ہماری یہاں پہ دیکھو ٹائم لین پہ آگئی ہے اس کو بھی ہم سیم اسی طریقے سے جو ہماری لیپ ٹوپ کی سکرین کی ایجیس ہے وہاں ہمیں اس کو لے جا کے چھوٹا کریں گے بھی روٹیٹ کر دیں گا ہلکا سا اور جہاں پر یہ جو ایجیس ہماری سکرین کی ملتی ہے وہیں پہ کمانڈ کا بٹن دبا کے ہم اس کو بھی drag and drop کر دیں گے سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے جاتا لیکن دھیرے دھیرے جب آپ کو اس چیز کی پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو ایک دم بہت ہی ایزی کام یہ لگنے لگے گا اب یہ جو تھم نیل ہے ہمارا دیکھو کافی اچھا یہاں پہ لگا رہا ہے جو بھی آپ کو سبجیکٹ لگانا تھا جو بھی آپ کا ٹوپک تھا وہ آپ سکرین کے اوپر لگا سکتے ہو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک اور ہم اس کی کوپی کر کے اس کو نیچے کی طرف لگا لیں گے اب دیکھو تھم نیل میں جو ٹیکس لکھنا ہے اس میں بچے سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں جو چیز ہم نے تھم نیل میں پندرہ بیس ورڈز کی لکھ دی وہی سیم چیز ٹائٹل میں لکھنی ہے ٹائٹل میں آپ کے پاس سو کریکٹرز کی لیمیٹ ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کی سو کے سو لگانے آئے یہاں پر آپ کو تھم نیل پہ بھی سیم چیز کرنے ہیں کہ جگہ ہے آپ کے پاس ٹیکس لکھنے کے تو ایسا نہیں کی بس اس کو بھر دینا ہے دو یا تین ورڈ سے زیادہ آپ کو use نہیں کرنے ہیں اور کوشش کرنا جو آپ کی ویڈیو کے سب سے امپورٹنٹ کی ورڈز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو لگانے ہیں تھوڑا سا سائکولوجی کے ساتھ آپ کو کام کرنا کہ کون سی چیز جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی اب تھم نیل ٹوٹوریل ہے جیسے یہ ہمارا تو میں یہاں پہ یہ نہیں لکھوں گا کہ ہاں ٹو میگے تھم نیل لائک پروفیشنل صرف ہم دو ورڈ لکھیں گے تھم نیل ٹوٹوریل اور کوششن مارک لگا دیں گے جو میں زیادہ تر اپنی ویڈیو میں آج کل attempt کر رہا ہوں چیزیں کرنے کی وہ سیم چیز یہاں پہ بھی ہم کریں گے سمپلی ٹیکے بٹن پہ جائیں گے یا پھر ٹیکسٹ کے ٹول پہ کلک کریں گے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے تھم نیل کے فونٹس کا بھی کافی جادہ لوگ بچے پوچھتے ہیں کہ کون سا فونٹ ہم یوز کریں کس طریقے کا ڈیزائن ہم بنائیں سمپلی دیکھو ایسا کوئی بھی فونٹ آپ لے لو جو کافی جادہ بولڈ ہو اور اس میں جو آپ کے لیٹرز ہیں وہ کافی کلیر آپ کو نظر آتے ہیں ٹوٹوریل ٹوٹوریل کو میں وائٹ کر دوں گا اور ایک کوششن مارک ہو رہا ہم لگا دیں گے دیکھو جتنا بھی آپ کو ٹیکسٹ لکھنا ہے وہ سارا جو ورڈز ہیں سارے ورڈز آپ کے الگ الگ لیئر پہ ہونے چاہیے کوششن مارک ہم تھوڑا سا ٹیڈا کر دیں گے یہ بھی ریسنٹلی میں نے ایک ٹوٹوریل دیکھا تھا کسی اور یوٹیوبر کا وہ مجھے کافی اچھا لگاتا سمپل سا ابھی ان کے دوڑا ہی ہزاری سبسکرائبر سے لیکن ٹوٹوریل ان کا بہت ہی اچھا تھا اب یہاں پر دیکھو پرسنلی میں کیا کرتا ہوں سب کے الگ الگ ایک ایفیکٹ سب کے الگ الگ لگاتا ہوں تھمنیل کا یہ جو فونٹ ہے میرے کو تھوڑا سا اور بولڈ کرنا ہے لیکن بولڈ میں یہاں سے کر نہیں سکتا تو کیا کریں گے سمپلی رائٹ کلک کرا بلینڈنگ اوپشن پر گئے اور یہاں پر شٹروک کا اوپشن آپ کو نظر آئے گا شٹروک جو ہے ہم یہاں پر وائٹ نہیں رکھیں گے فونٹ کو بولڈ بنانے کے لئے ہم سمپلی جو کلر ہمارے فونٹ کا ہے اسی کو ہم پک کر لیں گے اب جیسے تھمنیل دیکھو کافی اچھا ہوگے یہ بیفور یہ آفٹر کافی بولڈ ہو چکا ہے اور شیڈو ہم یہاں پر لگا دیں گے شیڈو آپ اپنی پسند سے جتنا آپ کو کم جیادہ کرنا ہے سائز وہ آپ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں زیادہ کو چھڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگل یہ ایک اور سٹپ میں بتاؤں گا یہاں پہ اب ٹوٹوریل کو بھی ہم تھوڑا سا بولڈ کر دیں گے بلینڈگ اوپشن پہ گئے اور شٹروک یہاں پہ ہم اس کی وائٹ کر دیں گے اب دیکھو جو فونٹ ہے ہمارے کافی بولڈ ہو چکے اور کافی اچھے بھی لگ رہے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے سمپلی جو ریکٹینگل کا ایک ٹول ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور ایک بلیک کلر ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے سمپلی جو ہمارا جو فونٹ ہے اس کے پیچھے ہم اس کو ایک لیئر اس طریقے سے ڈریک کر کے بنا دیں گے اب یہ جو لیئر ہماری اوپر ہے اس کو ہم سمپلی ڈریک کریں گے اور جو ہماری فوٹو ہے اس کے نیچے تک ہم اس کو لے جائیں گے اب اس کا ہم سائز چھوٹا بڑا اپنے پسند کی اکوڈنگ کر سکتے ہیں کچھ ایسے اور یہ جو لیئر ہے اس کی اوپیسٹی کو ہم یہاں سے چینج کر کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اوورلے پہ ہم یہاں پہ اس کو چھوڑ دیں گے آپ چاہو تو الگ الگ ٹرائے کر سکتے ہو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن 99% یہ اوورلے پہ یا پھر آپ ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہو اگر آپ کا بیگراؤنڈ کچھ اور ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ اس کو کر سکتے ہو اب دیکھو یہ جو ایریا ہے ہمارا یہاں کونے پہ یہ تھوڑا سا مسنگ ہے تو یہاں پہ ہم جادہ تر کیا کر سکتے ہیں تھمنیل ٹوٹوریل ہے یہ ایک اوپڑی فور ہٹا کے کر میں یہاں پہ کچھ لگاؤں یہاں پہ ہم کچھ اے آئی کی فوٹو لگا دیتے ہیں یا پھر کسی کا تھمنیل ہم لگا لیتے ہیں معلوم فکرہ انسان کا آپ کو تھمنیل چاہیے اور جیسے یہ ہمارا تھمنیل ہے ہم بابو راو کی فوٹو کی جگہ یہاں پہ اس فوٹو کو لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو سے ریلیٹیڈ بھی رہے اب یہاں پہ ایک ریڈ ایرو ہم لگا دیں گے تاکہ تھمنیل ٹوٹوریل اور تھمنیل کس کی طرح دکھانا ہے فکرہ انسان کی طرح تو یہاں پر ہم یہ چیز کو دھیان رکھتے ہوئے ایک ریڈ ایرو گوگل سے اٹھا کے یہاں پہ ڈریکنڈ رو کر دیں گے اب اس کے سائے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے جیسے بھی آپ کو رکھنا ہے کلپ کر دیتا ہوں میں سائن کو یہ آگیا ہے یہاں پہ یہ کام جیسے ہی ہو جائے گا آپ چاہو تو اس ایرو کی بھی آپ سٹروک دے سکتے ہو شیڈو دے سکتے ہو جو بھی آپ کو دینا ہے جیسے شیڈو ہم نے دے دی تھوڑی سی سائز کو بڑھا دیتے ہیں سپریڈ کم کر دیتے ہیں تاکہ ایک 3D depth یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کے آئیکن کو پی اینجی کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے اس کو ہم ڈرائگ کر کے چھوٹا کر دیں گے یہ ہمارا خالی آیا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے ڈیزائن کے اکوڈنگ اپنے پسند کے اکوڈنگ اس کو نیچے کی طرف کر دیتے ہیں اب جب کو جو پھوٹو شوپ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہائیڈ سا ہو گیا چھپ گیا تو اس کے نیچے بھی ہم گلو ایفیکٹ دے دیں گے سمپلی اس کے نیچے ایک لیئر بنائیں گے خالی جیسے بنائی تھی برش ٹول کو سیلیکٹ کریں گے وائٹ کلر کو ہم سیلیکٹ کریں گے گلو دینے کے لیے اور اس کے پیچھے برش کے سائز کو بڑھا دیتے ہیں تھوڑا سا اور اس طریقے سے ہم یہاں پہ گلو ایفیکٹ دے دیں گے دوستو یہ تھا تھم نیل کا ٹوٹوریل کیسا لگا آپ کو یہ آپ ضرور بتانا اور اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں وہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھنا اس کے ساتھ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی